ایک دوسری جو ہے بات بعض ناصبی طرف سے کہی جاتی ہے کہ یزید چونکہ ایک صحابی رسول کا بیٹا تھا امیر معاویہ کا بیٹا تھا لہذا امیر معاویہ کی احترام میں چاہیے کہ یزید کو کچھ نہ کہا جائے اور اللہم عبدالجوزی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم یزید کو چھوڑو یزید جو ہے حضرت معاویہ کا بیٹا ہے بات صحیح ہے لیکن عمر بن سعد بن ابی وقاس وہ شخص جو کہ قاتلین حسین میں شامل تھا یہ شخص جو ہے ایک ایسے صحابی کا بیٹا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی عاشرہ مبشرہ میں سے تھے سعد بن ابی وقاس جب ان کے بیٹے نے امام حسین کو قتل کیا تو امت نے ان کو بخشا نہیں بلکہ امت نے جب اس کو نہیں بخشا اور اس کی زیادتی کو ذکر کیا اور جو اس نے برے کام کی تھی ان کو بیان کیا اور اس پر اس کی مضمت کی تو پھر یزید کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے حق بات یہ ہے کہ دین کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا باپ ہے دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر غلط کرنے والا نو علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو اس کو غلط کہا جائے گا یہ نہیں ہے کہ صرف اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے جائے گا کہ وہ نو علیہ السلام کا بیٹا تھا دین کے اندر غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے